بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر سیون اور چپٹر نمبر سیون کے اندر آج ہم جو چیز اور ٹاپک بسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سپیشل اسیسمنٹ سوری اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن سیونٹی سے لے کر سیونٹی تھیت آکھیں اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل ہے پیٹ پاڈی ایسس پانیلے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے حسنہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گا تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپیشل اسیسمنٹ اب اسیسمنٹ دو قسم کی ہوتی ہے جو میک مائم مال کانڈرٹ کرتا ہے ایک ہوتا ہے جرنل اسیسمنٹ ایک ہوتی ہے سپیشل اسیسمنٹ اب جرنل اسیسمنٹ یا عام اسیسمنٹ جو ہے یہ ہر پچیس سال سے کم اور دس سال سے زیاد کے عرصہ کے اندر اندر کسی بھی وقت میک مائم مال اپنے بورڈ آف ریونی جو ہے یا میک مائم مال کا جو بورڈ ہے وہ صبحی حکومت کی اجازت سے اس طرح کی وہ جو اسیسمنٹ ہے جرنل اسیسمنٹ اس کو انفورس کرتا ہے اپنے صبح کے اندر تاکہ اس کے اندر دو چیزوں کا تائین کیا جاتا ہے ایک زمین کی نویت یا اس کی قسم یا اس کی کیٹیگری کا ڈیٹرمنیٹشن کرنا اس کو ڈیٹرمن کرنا اور دوسرا اس میں مزری ٹیکس کا نفاظ کرنا اس کے اوپر ریٹ کا تائین کرنا کوئی فیکس ٹیکس لانا یا اس کے اوپر جو فسل ٹو فسل یا ہارویسٹ ٹو ہارویسٹ اس کے اوپر کوئی ریٹ مقرر کرنا یہ اسیسمنٹ کے اندر دو چیزیں ہیں تو حکومت جو ہے یہ جو سبائی حکومت ہے سبائی حکومت سے منظوری لے کر جنرل اسیسمنٹ کی منظوری دیتا ہے اور جو چیزیں جو زمینیں جنرل اسیسمنٹ میں رہ جاتی ہیں یا ان کی نویت تبدیل ہو جاتی ہے یا ان کی ملکیت چینل ہو جاتی ہے یا بندہ کوئی کسی بندے کے پاس مالک کے پاس زمین کی جو اس کی وہ رقبہ ہے وہ ایکزمشن سے نکل جاتا ہے تو پھر اس طرح کے جو حالات واقعات پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے مالک کا جو بورڈ ہوتا ہے بورڈ اپ ریوینیو وہ سبائی حکومت کی اجازت سے یہ وقتاً پا وقتاً اس طرح کی یہ سپیشل جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں نوٹفکیشن جاری کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے مطابق پھر پھر آگے تمام کاروائی ہوتی ہے اور ان زمین ان میں سپیشل جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں زمینوں کا تیین کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ریٹ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ ذمہ داروں سے حکومت اپنا حصہ وصول کر سکے یا زریو ٹیکس وصول کر سکے یا لینڈ ریمنیو مصول کر سکے تو دوستو آپ آتے ہیں یہ ٹاپک جو پھائیں تو اس کی سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن سیمنٹی ہے سیکشن سیمنٹی ڈیل کرتی ہے اس پیشل اسیسمنٹ کو اس میں انہوں نے جی کہا کہ منجمنا اور چیزوں کے دفعہ چون سٹھ اور پین سٹھ کے اندر جو چیزیں درج ہیں اور جو ریمنیو فیسر ہوگا وہ سپیشل اسیسمنٹ کے لیے جو معاملات اس کے سامنے آئیں گے جو میں ابھی آپ کو بیان کرنے والا ہوں وہ اپنا اختیار برای سپیشل اسیسمنٹ اختیار کر سکتا ہے ان زمینوں کی اسیسمنٹ کے لیے وہ عکومت سے افرور لے سکتا ہے پہلے بات کہ جب کسی اسیسمنٹ کو تبدیل کرنا مقصود ہو یا زمین کی نویت چینج ہو گئی ہو تو اس میں اسیسمنٹ دوبارہ کرنی مقصود ہو تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپیشل اسیسمنٹ کر سکتا ہے دوسری چیز جب کوئی زمین فروخت ہو چکی ہو اس کی ملکیہ چیئے ہی ہو جاتی ہے اور جب وہ دوسری بندے کے پاس جاتی ہے تو پھر اس کے اندر دوبارہ اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو دوبارہ جو اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ سپیشل اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کی جو نیا بندہ جو خریدار ہے یا مشتری ہے اس کا رقبہ بڑھ جائے اور وہ ایگزیمشن سے نکل آئے یا اس کی وہ وہ جو ہے وہ کسی یہ جو سیونٹی کے اندر سیونٹی کے اندر جو شیڈول دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ کوئی نیا ٹیکس اس کو دینا پڑھ جائے تو پھر یہ سپیشل اسیسمنٹ اس کی زمین کے اوپر ہو سکتی ہے یا حکومت میں کوئی زمین کسی کو لیس پر دی ہو یا گرانڈ کر دی ہو پھر اس کے مطابق اس کی اسیسمنٹ کی جائے گی اس کے لیے پھر سپیشل اسیسمنٹ کی جائے سکتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جہاں کسی زمین کی تشخیص جو ہے وہ ڈیلیبریٹری کسی زمدار نے منصوب کر دی ہو یا زمدار اپنے ٹیکس کی زمداریوں سے ادابران نہ ہونا چاہتا ہو اور وہ اپنی زمین جو ہے وہ ریونی افسر کو یا کولیکٹر کے حوالے کر دیتا ہے اس زمین کا قبضہ اور اور وہ جب قبضہ حوالہ کرتا ہے اور اس وقت وہ زمین جو جرنل اسیسمنٹ کی جو ڈیٹ ہے جو فائنل ڈیٹ ہے وہ گزر چکی ہے اور اس کے بعد وہ آزر وہ ان کو دیتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ آپ جانیں اور آپ کا ٹیکس جانیں تو اس صورت میں کولیکٹر جو ہے یا ریونی افسر جو ہے اس زمین کو قبضہ خود کے اندر لے کر اس زمین کے لیے پھر سپیشل اسیسمنٹ کا وہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں زمین کی اسیسمنٹ کرنا مقصود ہو اور زمین کے اندر بہت جا تغییرات یعنی پانی ریت یا موسم کی تغییر کے وجہ سے زمین کے اندر کوئی چینج آ جاتی ہے اور مثال کے طور پر پہلے ایک زمین نیری تھی نیر خوشک ہو گئی وہ بھرانی بن گئی یا کوئی زمین سیم اتھر سیم کشکار ہو گئی اور یا کوئی کلائمیٹ چینج کے وجہ سے زمین کے اوپر کوئی افیکٹ آ گیا یا بارشن نہ ہونے کے وجہ سے کوئی کسی بندے کی زمین جو ہے اس کی وہ جو فاصل ہے وہ فراب ہو جاتی ہے تو اس میں یہ جو جنرل اسیسمنٹ کے اندر جو ریٹ مقرر کیا گیا ہوتا ہے اس کے اندر پہ تبدیلی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر ریونیو فیسر کو اختیار اصل ہے کہ اس کے اندر پھر وہ اسیسمنٹ جو ہے اس کی جو پیکشنٹ کے گئے رہے ہیں ان کو ریوائز کر سکتا ہے اور یہ جو ریوائز کرنا ہوگا یہ پھر سپیشل اسیسمنٹ کی زمین کے اندر آئے گا اس کے بعد اندر نے پانچویں بات چکے یہ کہ جہاں کئی مادنیات ہوں کوئی کان ہو یا پانی کی پیداوار ہو یعنی کہ فشری کا جو لوگ کام کرتے ہیں اور یا دیگر اس کے علاوہ جو معاملات ہوتی ہیں جن پر حکومت جو ہے یہ ایک ٹازہ کی دفعہ جو فارٹی نائن اور ففٹی کی تحت یعنی کہ حکومت کا جو رائٹ ہے یا حق ہے مائنس کے اوپر اپنا اور اس کے علاوہ مادنیات کے اوپر تو اگر وہ خود رکھ دی ہے مادنیات حکومت اپنے پاس تو اگر وہ کسی پرائیویٹ بندے کے پاس ہوتا ہے تو پھر اگر وہ تشخیص نہیں کی گئی تو پھر ان کی سپیشل اسیسمنٹ کر کے لینڈ ریورنیو یا ذری ٹیکس اس کے اوپر آئید کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ذری ٹیکس آئید ہوگا یہ پھر سپیشل اسیسمنٹ کیا جائے گا اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ جب زمین ضائع ہو یا بنجر ہو اور اس کے بعد دوبارہ اس کو بنا دیا گیا ہو بنجر زمین کو قابل کاشت بنا دیا گیا ہو اور اس کے اوپر کوئی ذری ٹیکس کی طرف سے نافذ نہ کیا گیا ہو یا ان کی زمین کو کیٹیگرائز نہ کیا گیا ہو تو پھر ان کو سپیشل اسیسمنٹ کے ذریعے ان کو کیٹیگرائز بھی کیا جائے گا اور ان کو پر ٹیکس بھی کیا جائے گا اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ بورڈ آف ریونیو کے پاس اختیار ہے کہ جب اس کے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن آتی ہے اور زمین کی جہاں اسیسمنٹ دے گا تو اسی طرح پھر اس کے اوپر ٹیکس لاغو ہوگا ان کی زمین ان زمینوں کو جو میں نے ابھی بتائی ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے اوپر ٹیکس مقرر کیا جائے گا یا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا ٹیکس ان سے مصول کیا جائے گا اس بابط وہ اتھمی منظوری بورڈ آف ریونیو دے گا تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسپیشل اسیسمنٹ کرنا مقصود ہو کسی زمین کے اندر یا کسی سٹیٹ کے اندر یا اس کو کیٹیگرائز کرنا ہو یا اس کے اوپر ذریعی ٹیکس امپوز کرنا مقصود ہو تو جو ضابطہ ایکٹ آزا کی دفعہ سیونٹی تھری کے اندر دیا جیا ہے یا جس کی منظوری دیے چارٹ چکی ہے تو وہ اختیار کیا جائے گا اگر وہ طریقہ عام طریقوں سے اگر ہٹ کر رہتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سیونٹی اے اب سیکشن سیونٹی اے کے اندر صبائی حکومت نے انیس سو بیاسی تریاسی میں یہ یہ ایک ٹیکس کے اندر اضافہ کیا ایک شیڈول نیا بنایا اور انہوں نے کہا جی کہ انیس سو بیاسی تریاسی کی ربی کی جو فصل ہے اس کے بعد آئندہ جو بھی فصل ہوگی اور اس میں یہ جو پرانی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق اور یعنی کہ دفعہ آزا کی جو سیونٹی سیونٹی کو شامل کرتے ہوئے جو اسیسمنٹ کی گئی ہے یا جن زمینوں کے اوپر وہ ٹیکس لاغی ہوتا ہے اور ان کو کیٹاگرائز بھی کر لیا گیا ہے ان کے سرکل بنا دیا گیا ہے اور ان کا ریٹ مقرر ہو چکا ہے تو اس ریٹ جو پرانا ریٹ ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے سیونٹی اے کے اندر ایک شیڈول دیا ہے لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے گورنمنٹ نے منظور کیا ہے کہ اس ریٹ کے مطابق ان زمینوں سے اضافی ٹیکس لیا لیا گا اب اس وقت انہوں نے جو کہا ہے انہوں نے زمین کو تین کیٹاگری میں تقسیم کیا ہے ایک نیری زمین ہے ایک بارانی زمین ہے اور ایک جو ہے نیری بھی اور بارانی بھی ہے میکس ہے تو اس میں انہوں نے اگر کسی بندے کی زمین جو ہے دھائی اکڑ سے زیادہ ہے اور بارہ اکڑ سے کام ہے نیری زمین ہے کہ اس کے اوپر وہ پچاس کی ساتھ جو پہلے ٹیکس دے رہا ہے اس ٹیکس کے ساتھ 50% مزید پہلے 100 روپے ٹیکس دیتا تھا اپ ڈیٹ 100 روپے دے گا اگر کسی کی بارانی ہے وہ پانچ اکڑ سے زیادہ ہے اور پچیس اکڑ سے کام ہے تو پھر وہ اپنی زمین کے اوپر پچاس پرسنٹ ٹیکس دے گا اگر اس کی زمین جو ہے نیری اور بارانی میکس ہے دونوں سے سہراب ہوتی ہے اور دونوں کا ہی وہ ہے اگر اس کا کلٹیویٹیول جو رکبہ ہے وہ دھائی اکڑ سے زیادہ ہے اور ساڑھے بارہ اکڑ سے کام ہے تو پھر وہ پچاس فیصد دے گا اس کے بعد انہوں نے جس مقدار میں اگر وہ جس مقدار میں زمین کا رکبہ بڑھتا جائے گا اسی مقدار میں یہ ٹیکس کیجئے انہوں نے شرعہ جو ہے وہ انکریز کی ہے اس میں سو پرسنٹ بھی کی ہے اور انہوں نے دو سو پرسنٹ بھی کی ہے اور تین سو پرسنٹ بھی کی ہے اب یہ شیڈول کے اندر جس بندے کی جتنا رکبہ بڑھتا ہے اس رکبے کے لحاظ سے اگر وہ نیری زمین ہے یا بارانی ہے یا میکس ہے بارانی نیری دونوں ہیں تو اس کے مطابق جتنا اس کا رکبہ بڑھے گا اتنا اس کا ریٹ بڑھے گا تو اس میں انہوں نے یہ سیونٹی اے کے اندر انہوں نے وہ شیڈول دیا ہے جس کے تحت پر ذمہ داروں کو 1982-83 کے بعد نیا ایڈیشنل ٹیکس بھی اس کے ساتھ دینا پڑے گا جو ریوائز ٹیکس ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی بی اب سیکشن سیونٹی بی کے اندر انہوں نے ڈیٹرمنیشن آف لینڈ آنڈرشپ کی بات کی ہے کہ اب اس کے اندر یہ اسیسمنٹ کے اندر اس ٹراپک کو ڈالنے کا ڈیٹرمنیشن آف لینڈ آنڈرشپ سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ کہ اب ایک تو ہوتی ہے بندے کی سول ملکیت ہوتی ہے وہ اس کا ریکارڈ آف رائٹ ہوتا ہے اور پریادیکل ریکارڈ کے اندر کوئی ایک مالک ہوتا ہے اور وہ زمین کا مالک ہوتا ہے اس میں اس ملکیت کی بات نہیں کی جاری اس میں اس مالک کی بات کی جاری ہے کہ جس کے قبضے کے اندر زمین ہے اور وہ اس کو کاشت کرتا ہے تو کاشت کرنے کے بعد اس سے کوئی انکم جنرلیٹ ہوتی ہے جو اس کو صافی بجت ہوتی ہے یا نیٹ ایسٹ ہوتی ہے اس نیٹ ایسٹ کے اندر گورمنٹ جو ہے کہتی ہے کہ ہمیں ہمارا ایسا دو یا ذری ٹیکس ہمیں ادا کیا جائے تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دفعات جو یہ چھپن اے اور سیونٹی اے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ کون کون سی ارازی پر ذری ٹیکس جو ہے وہ آئیت ہوتا ہے اور کون کون سی ارازی ایسی ہیں جن پر ذری ٹیکس آئیت نہیں ہوتا یہ انہوں نے سیکشن چھپن اے اور سیونٹی اے کے اندر یعنی کہ چھپن اے کے اندر وہ زمینیں ہیں کچھ جو ڈھائی اکڑ سے کام ہے جس کے اوپر ٹیکس لاغو نہیں ہوتا اگر وہ نیری ہے اگر وہ پانچ اکڑ سے کام ہے اگر وہ بھارانی ہے اس کے اوپر ٹیکس لاغو نہیں ہوتا اس اس طرح انہوں نے یہ بات چھپن اے کے اندر کی ہے کہ جب رکبہ جہاں کام ہے بیس کنال سے کام ہے یا سو کنال سے کام ہے تو ان کے اوپر ٹیکس لاغو نہیں ہوتا اور سیونٹی اے کے اندر کوئی وہ چھونی کے اندر آ جاتی ہے زمین یا اربن ایریا کے اندر آ جاتی ہے یا دیگر اس طرح کی جو پبلک پلیس کے لیے استعمال ہوتی ہیں زمینیں جن کے اوپر ٹیکس یا شملات دیج ہو ہوتی ہیں ان کے وہ جہان ٹیکس آئید نہیں ہوتا تو یہ ستر ایک یا تیت آتی ہیں انہوں نے کہا ان کو مقاصد کو اگر حاصل کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے کہ نیری زمین جو ہے نیری زمین کا ایک اکڑ بھرانی زمین کے دو اکڑ کے برابر ہوگا اور جب یہ ٹیکس کلکولیشن کی جائے گی تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دو اکڑ بھرانی ہے وہ دو اکڑ بھرانی کو ایک اکڑ کاغذات مال کے اندر اس کو منشن کیا جائے گا یعنی ایک اکڑ برابر ہے دو اکڑ کے ایک نیری زمین جو ہے اس کا ایک اکڑ بھرانی کے دو کے برابر ہوگا تو پھر وہ بھرانی کے دو کا اس کا ساتھ نہیں اس کے نہری کے ایک کا حساب کیا جائے گا اور اس سے ٹیکس وصول کیا جائے گا اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کیے کہ کسی زمیندار کی زمین کی ملکیت میں وہ تمام زمینیں شامل ہیں جو کسی ایک ہلکہ پٹوار کے اندر ہیں یا دو پٹوار کا ہلکہ کے اندر ہیں یا کسی دو اجلا کے اندر ہیں یا دو صوبوں کے اندر ہیں تو پھر وہ اس کی جتنے بھی ٹوٹل اس کی زمین ہوگی وہ جتنے بھی ہوگی چاہے وہ ایک صوبے کے اندر ہیں چاہے دو صوبوں کے اندر ہیں ایک زلے کے اندر ہیں دو زلے کے اندر ہیں تو پھر وہ اسی کی ایک ہی بندے کی ملکیت ہوں گی اور اس میں ان سب کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کسی کو اس کو کسی ایک جگہ پر ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ جو اس طرح کی زمین جو بندے کی ہوگی چاہے وہ ایک صوبے کے اندر ہے کسی ایک یا دو صوبوں کے اندر ہے جزوی طور پر یا کلی طور پر یا آدھی ایک جگہ ہے آدھی دوسری جگہ ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو زمین جو یہ سیکشن یہ ہے فیفٹی سکس جو ہے کہ سب کلاس بی سی ڈی یعنی چھونی شاملات دیاربن ایریا میں آتی ہے اس کو نکال دیا جائے گا اگر اس کی جتنے بھی زمین ہے چاہے وہ ایک صوبے کے اندر ہے دو صوبے کے اندر ہے ایک صوبے کے اندر یا ایک ہی جگہ پہ ہے تو اس کی اندر اگر اس کی زمین کسی چھونی کے اندر آتی ہے شاملات دی کے اندر آتی ہے یا اربن ایریا کے اندر آتی ہے تو اس کا وہ پورشن اس کی زمین سے نکال دیا جائے گا اور دوسری بات انہوں نے کیا ہے اور وہ زمین شاملات دیو اور پچیس اکڑ سے کم ہو یعنی اس مالک کا جو شاملات دی کے اندر حصہ ہے وہ انتہائی کام ہے تو پھر اس سے قبی نکال دیا جائے گا تو ان دو ان اس طرح کی جو اس کٹیگری کے اندر زمین فعل کرتی ہیں ان کو نکال کر جو باقی زمین بچے گی وہ اسی بندے کی ہوگی جو جس کے وہ اس کے پوزیشن کے اندر یا اس کی انٹائٹنمنٹ کے اندر ہوگی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ تیسری بات جو ہے سیکشن سیونٹی بی کے اندر کہ ڈیٹرمنیشن اپ لینڈ اونڈا لینڈ اونرشپ اس میں انہوں نے کہا کہ مالک زمین میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کو عقومت نے کچھ زمین الارٹ کی ہو وہ بھی مالک زمین کے اندر آئے گا یا انہوں نے گورنمنٹ نے کوئی گرانڈ کی ہو اور جس کی الارٹمنٹ اس بندے جس کی جو الارٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے یا اس کو گرانڈ کی گئی ہے اور اس کی الارٹمنٹ کے جو کاغذ ہیں وہ اس بندے کی ملکیت کا حتمی ثبوت تصور کیا جائے گا تاوہ کہ اس کے اوپر کوئی نیا اس کو منتقل نہ کر گیا جائے دوسری چیز جو زمین کسی ایسی شخص کے پاس جو مرتعن ہو جو اس کو اس نے رین با قبضہ حاصل کی ہو یا ایسی زمین جس کے اوپر کسی بندے کو اس کا مفاد اس کو حاصل ہو یا اس کا کوئی رائٹ ہو یا ملکیت کا رائٹ ہو یا ریکارڈ آف رائٹ کے اندر اس کا نام ہو یا پریارڈی آلی رائٹ کے اندر اس کا نام ہو اور وہ اس کے اندر کوئی رائٹ رکھتا ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ زمین اسی شخص کی ملکیت ہے تو اس طرح کی زمینوں کو وہ جب کسی بندے کی ملکیت کے اندر آئیں گی ان کا تائین کر کے اس میں جو جو اس میں نکال نہیں ہے زمین وہ نکال کے اور جو اس بندے کی ملکیت کے اندر آئے گی جو ایک ہی نویت کے ہوں گی اور اس کے اوپر پر بعد میں وہ ٹیکس کی جو شرع جو گورمنٹ مقرر کرے گی بولڈ آف ریوینیو حکومت کی اپرول سے جو مقرر کرے گا وہ پھر آئیت کی جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سیونٹی سی اب سیکشن سیونٹی سی کہتی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے سیمپل سی بات کی ہے کہ جو شخص ہے جو کسی زمین کا دس اکٹوبر انیس سو پچاتر کے بعد مالک بنتا ہے یا اس کے بعد اس نے خریدی ہے یا اس کی زمین کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے تو چاہے وہ جس صوبے کا ریاش ہے اس کی اندر یا چاہے کسی دیگر صوبے کے اندر اس نے زمین حاصل کی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ نے ٹائم فریم مقرر کیا ہوا ہے بورڈ اپ ریونیو نے گورنمنٹ کے منظوری سے جو ٹائم فریم مقرر کیا ہوا ہے اس ٹائم فریم کے اندر اندر وہ جو اس کے علاقے کا متعلقہ ریونیو فیسر ہوگا اس کو انفارمیشن دے گا کہ میں نے یہ زمین خریدی ہے یا میری زمین کو اپنے وراست کے اندر آئی ہے یا اس کے اندر اضافہ ہوئے اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا ہے میں آپ کے نوٹس کے اندر لا رہا ہوں آپ کائنڈی اس کے اوپر لیگل پروسس انیشیئے کریں دوسری بات انہوں نے یہ کیے کہ اگر بنا کوئی زمین خریدتا ہے اس کی زمین کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا اس کو زمین جو ہے اس کو اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ گورنمنٹ کو اطلاع نہیں کرتا یا محکمہ مال کو اطلاع نہیں کرتا یا اطلاع فرام کرتا ہے تو غلط اطلاع فرام کرتا ہے یا ٹوٹلل رقمہ نہیں بتاتا اس میں سے میجر پورشن یا مائنر پورشن اس میں سے وہ چھپا لیتا ہے تو جب اپنا محکمہ مال کے نوٹس کے اندر آئے گا ریونی اوفیسر کے پاس پھر اختیار آ رہا ہے کہ اس کے خلاف یہ جو ایٹ رازہ کی دفعہ چون اے کی ساب کلاس ٹو کی تحت اس کے خلاف فوجداری کروائی یا کرمینل پروسیڈنگ اس بندے کے خلاف جو مس ریپریزنٹیشن کرتا ہے یا کنسیلمنٹ آف انفارمیشن کرتا ہے اور یا وہ فراڈ کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف کروائی کی جا سکتی ہے فوجداری یا کرمینل اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی ڈی سیکشن سیونٹی ڈی ہے کہتی ہے کہ چینج ان ڈی بیسس آف اگزمشن اور اسیسمنٹ اب اس کے اندر انہوں نے اس کا فردر ایک سٹیپ پتا ہے اب ایک بندہ جو ہے وہ جو زمین خریدتا ہے اور وہ استثناء کے اندر آتا ہے اور اس کو استثناء کے اندر نہیں ڈالا گیا یا اس کی زمین کو کسی غلط کٹیگری کے اندر ڈال دیا گیا وہ اس کی بارانی زمین تھی اس کو نیری میں ڈال دیا گیا اس کی وہ جو چری تھی اس کو کسی اور خاتے کے اندر ڈال دیا گیا اس کی وہ جو اپنا سادہ زمین تھی اس کو وہ باغ لکھ دیا گیا اور اگر اس کو کوئی استثناء اصل ہے اس زمین کے اپر گورمنٹ کی طرف سے اور وہ استثناء نہیں دیا گیا یا اس کی زمین کے اندر جو ٹیکس کا جو شرعہ ہے وہ زیادہ منشن کی گئی ہے اس کو ٹیکس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں دی گئی اور اور یا اس کی زمین کو کسی غلط کے اٹھا گئی یا اندر ڈال دیا گیا سیونٹی اے کے تھے تو اور وہ شخص جو ہے ان اندرجات کے وجہ سے اس ان وجوہات کی وجہ سے اگر وہ اپنے آپ کو ایگریوڈ محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو طریقہ بورڈ آف ریوینیو نے مقرر کیا ہے جو طریقہ کار بنا رکھا ہے یا اصول وضع کر رکھی ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے وہ اپنے علاقے کے مطالقہ اسسسٹنٹ کولیکٹر کو ایک درخواد گزارے گا اور اس کے اندر اپنی ساری کہانی لکھے گا اپنی اگریوینس اپنی اگریوینس ساری اس کے اندر منشن کرے گا اپنے ریکارڈ کے کافیز لگائے گا اس کے بعد دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسسسٹنٹ کولیکٹر جب درخواد وصول کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک نوٹس جاری کرے گا پٹواری کے نام یا کسی جو مطالقہ آدمی ہے ریونیو فیتارٹی کا جو افسر ہے اس کو نوٹس ایشو کرے گا کہ اس کے اوپر مجھے ریپورٹ کیا جائے اگر وہ اس کے پاس ریپورٹ آ جاتی ہے اور اسسسٹنٹ کولیکٹر سمجھتا ہے کہ یہ درخواد جو ہے یہ جاندار ہے اور ریپورٹ بھی درست ہے تو اس کے اوپر وہ حکم سادر کر سکتا ہے اور جو حکم سادر کرے گا چاہے وہ اس کو اپلیکیشن کو منظور کرتا ہے تو یا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو ہر دو صورت میں اس کو وجوہات تحریف کرنا ہوں گے تیسری بات انہوں نے سیونٹی ڈی کے اندر یہ بات کی ہے کہ دفعہ آزا کی یعنی کہ سیونٹی ڈی کی سب کلاس ون اور ٹو کو چھوڑ کر ان کے علاوہ اگر اسسسٹنٹ کولیکٹر کے پاس درخواست آتی ہے یا درخواست نہیں بھی آتی تو بھی اس کے پاس اختیار حاصل ہے اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ انکواری کنڈرٹ کرنا چاہے کسی ایسے نکتے کی بابل یا ایسی پرشانی کے بابل یا ایسی مسئلے کے بابل جو میں نے ابھی بتائیں ہیں کہ غلط کارڈ اگر ایک میں ڈال دیا گیا ہو یا اس کا ٹیکس جو ہے وہ غلط تائین کیا گیا ہو تو اس کے اوپر وہ انکواری کنڈرٹ کر سکتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے مناسب حکم صادر کر سکتا ہے جو اس کو انکواری رپورٹ محصول ہوگی یا مسئلت متبادل اگر یہ اسسسٹنٹ کولیکٹر سمجھتا ہے اور اس کی رائے کے اندر اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ ذمہ دار جو ہے اس نے جو اپلیکیشن موب کی ہے یہ جو ٹیکس محکمہ مال والوں نے اس کے اوپر ایمپوس کیا ہے اور یہ بندہ یہ ذری ٹیکس جو ہے انہوں نے درست طریقے سے اس کو منشن کیا اور دینے کا حق دار ہے تو وہ آرڈر کر سکتا ہے اور اس کے مطابق وہ اس کو ٹیکس دینے کا پابند اپنے حکم کے ذریعے کر سکتا ہے یا اگر وہ سمجھتا ہے کہ ذری ٹیکس ادا یہ ذمہ دار نہیں کرنا چاہتا تو بھی وہ مناسب حکم صادر کر سکتا ہے اس کو پابند کر سکتا ہے یا اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کی مقدار جو ہے وہ کم دینا چاہتا ہے تو پھر اس بابند اسسسٹنٹ کولیکٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ حالات و واقعات کو مدد نظر رکھتے ہوئے تمام وہ جو اس کے پرو اینڈ کانٹراز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر مناسب حکم صادر کریں یا اس کو خارج کریں یا اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی وجواہ دکھیں اس میں سیونٹی ڈی کی سب کلاس 3 کے اندر انہوں نے ایک شرط میں انپوس کی ہے وہ شرط یہ ہے کہ اسسسٹنٹ کولیکٹر جب بھی کوئی اس طرح کی اپلیکیشن آئے گی اس کے اوپر کوئی فیصلہ دینا چاہے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کیا کیا چیز ضروری ہے کہ جو اس کا متاثرہ فریق ہے اس کو بھی سنیں اس کی بات کو سمجھیں اور اگر وہ حق بجانب ہے تو اس کی حق میں فیصلہ کریں اگر وہ حق بجانب نہیں ہے تو اس کی دروات کو خارج کریں لیکن اس کو سننے کا موقع ضرور دے گا چوتھی بات یہ ہے کہ اسسٹنٹ کولیکٹر جب دفعہ آزا کی سب کلاس دو یا تین کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے یعنی کہ جب بھی وہ اپنے کوئی فیصلہ کسی اپلیکیشن کے اوپر دے گا یا کسی از خود جو انکواری کنڈرٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کنڈرٹ سادر کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے پہلے میکمہ مال کا جو ریکارڈ ہے ایک ایک سب سے پہلے اس نے موٹیشن دیکھنا ہے ریجسٹر انتقالات دیکھنا ہے اس کے بعد اس نے اگر اس کے اندر کو غلطی کتائی ہے یا کمی کتائی پائے گئی ہے تو اس کو غلطی کو درست کرے گا اگر اس کے اندر کو غلطی کتائی نہیں ہے اور یہ جو اپلیکانٹ ہے یہ فارس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر وہ کوئی وہ کر رہا ہے تو اس کو بھی وہ نوٹ کرے گا اگر کوئی ایسا ڈاپومنٹ ہے جس سے وہ جو اگریوڈ پرسن ہے جس نے اپلیکشن دی ہے اس سے کوئی اس کی مسلمہ حصیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہ یہ ساری چیزیں مطلب یہ ہے کہ ریکارڈ کو ملادہ کرے گا پارٹیز کو سنے گا اور اس کے بعد پھر جو بھی فیصلہ دے گا وہ دے سکتا ہے اور دوسری چیز انہوں نے اس میں یہ کی ہے کہ اسسسٹنٹ کولیکٹر کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی وہ کوئی فیصلہ دے گا تو پھر وہ طریقہ کار فالو کرے گا کہ جو بورڈ آف ریوینیو نے اس طرح کی درخواست آنے کے لئے انہوں نے مقرر کر رکھا ہے وہ ان کو لازمان اسسسٹنٹ کولیکٹر فالو کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی ای اب سیکشن سیونٹی ای کیا کہتی ہے ایکزیمشن اور اسیسمنٹ اپ لینڈ ریوینیو اب اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو منجملہ اور چیزوں کے جو ایکٹ حاضر میں مذبور ہیں حکومت کسی بھی بات اپنے کسی نوٹفیکشن کے ذریعے ایسے اصول متعین کر سکتی ہے ایسا طریقہ کار متعین کر سکتی ہے ایسا ضابطہ متعین کر سکتی ہے کہ جس کو بروے کار لاکر زمیدار کو دفعہ چھپن اے کے تحت اس پسنا دیا جا سکتا ہے یا اس کو سیونٹی اے کے تحت اس کی لینڈ کی اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے اور اس میں انہوں نے سیمپلی یعنی کہ طریقہ کار جو ہے بورڈ آف ریونیو حکومت کے منظوری سے تیہ کرے گا اس کے مطابق پھر ایگزمشن ملے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکشن سیونٹی ون سیکشن سیونٹی ون کے اندر یہ ہے کہ حکومت جو ہے صبح حکومت اس کے پاس یہ قواعد بنانے کا اختیار بھی حاصل ہے یعنی اس میں تین چار چیزیں بتائیں انہوں نے کہ پانچ چیزیں کہ یہ یہ اگر اگر اس کے اوپر وہ قواعد وہ ضابط اصول اور وضع کرنا چاہیں صبح حکومت ایکٹ آزا کی سیونٹی ٹو کو مدے نظر رکھتے ہوئے دفع دفع سیونٹی ٹو کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر وہ قواعد بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا سکتی ہیں پہلا کسی زمین یا ایک ہی نویت یا مختلف زمین سے حاصل انہی والی صافی بچت سے زیادی ٹیکس کا حساب کتاب کیسے لگایا جائے گا اس کے بعد وہ وہ کر سکتے ہیں قانون بنا سکتے ہیں کوئی طریقہ کار وضع کر سکتے ہیں کہ جس سے زمینوں کی اسیسمنٹ ہوئے وہ ممکن ہو سکے کوئی ایسا اصول وضع کیا جا سکتے ہیں جس سے زمین کے اندر پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو بندہ اخراجات کرتا ہے ان اخراجات کی وجہ سے وہ اس کو ٹیکس کے اندر کوئی چھوٹ دی جائے اور کوئی ایسا تقریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس سے اسیسمنٹ کو مشتہر کیا جا سکے جو سیکشن 26 کے اندر منشن ہے یار ایسا تقریقہ کار جہاں دفعہ ایک سیٹ کی سب کلاس تین کے تحت ایک نوعیت کی زمینوں کو اگر ریٹ مقرر کرنا ہے تو پھر اس کو لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا حکومت جو ہے وہ سب کلاس سوری دفعہ بہتر کو مند نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر وہ رولز فریم کر سکتی ہے اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن 72 کے تحت جب قوائد الزوابت بنانے سے پہلے حکومت جو ہے وہ جو طریقہ کار جو ہے حسب زابطہ نوٹفیکشن جاری کرے گی اور جب بھی کوئی امنٹمنٹ یا کوئی نیا عصون یا قوائد الزوابت بنائے گی تو ان کو ایڈورٹائز بھی کرے گی ان کو مشتہر بھی کرے گی اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن 73 سیکشن 73 یہ ہے یہ پاورٹو ایشو انسٹرکشن کہ صبحی حکومت یا بورڈ آف ریمنیو حکومت کی منظوری کے بعد بورڈ آف ریمنیو حکومت کی منظوری کے بعد حکومت ریمنیو آفیسر کی وہ جو ہے رانمائی کے لیے وقتاً پا وقتاً یا اس ایکٹ حضا کے کو مزید آسان کرنے کے لیے وہ ہدایات جاری کرتے رہے گی لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی ہدایت وہ جاری کرے گی وہ ایکٹ حضا کے مناقبی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس سے متضاد بھی نہیں ہونی چاہیے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو ایک کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ روشی بولا